پرٹین کے اخبار The Guardian نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اس کے خلاف سازج رچنے والے پاکستان کے آتنکوادیوں کو چنچن کر مار گرا رہا ہے بھارت کی بہتی طاقت کی اور اشارہ کرتے ہوئے The Guardian نے رپورٹ چھاپی کی دوہزار بیس سے اب تک بھارت پاکستان میں گز کر وہاں پناہ لیے کم سے کم بیس بڑے آتنکوادیوں کو دھیر کر جنا The Guardian نے پاکستان کے ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر کے حوالے سے یہ رپورٹ چھاپی ہے جس میں پاکستان میں بھارت کے بہت بڑے ایکشن کا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت یسینہ دو بار پاکستان کے اندر گھس کر بڑے حملوں کو انجام دے چکی ہے یعنی سرجیکل سٹرائک کی طرف اشارہ دوہزار سولہ میں اوری حملے کا موت توڑ جواب دینے کے لیے پی اوکے میں سرجیکل سٹرائک کی گئی تھی اور دوہزار انیس میں پلواما حملے کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے بالاکورٹ میں آتنکی سنگٹھن جیشے محمد کے ٹریننگ کیمپ پر ایس سٹرائک کی گئی تھی تو اس رپورٹ میں ان کا حوالہ ہے چار سال میں پاکستان میں بیس آتنکیوں کو دھیر کیا ہے بھارت نے اس طرح کا دعویٰ بھی اس رپورٹ میں کیا گیا ہے برٹن کا اخوار ہے دگاڈین اس میں یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیسے بھارت نے پاکستان کو گھر میں گھسکر قرارہ جواب دیا اور بیس آتنکیوں کو چار سال کے اندر اندر دھیر کر دیا ہے وہ اس رپورٹ میں چھاپا گیا ہے اور بھارت کے موسٹ وانٹیڈ آتنکیوں کا ویدیشی دھردی پر مارے جانے کا سلسلہ جہشے محمد آتنکی زہور مستری ابراہیم کی ہتیا سے شروع ہوا تھا انیس سو نینیانوے کے کاندھارہ پرہن کان کو انجام دینے والے اس آتنکی کی ایک مارچ دوہزار بائیس کو پاکستان کے کراچی میں اگیات حملہوروں نے گولی مار کر ہتیا کر دی اور پھر اس کے بعد اس لسٹ میں کئی آتنکیوں کے نام شامل ہوتے چلے گئے جن میں انیس ستمبر دوہزار بائیس کو محمد لال کاٹمانڈو نیپال میں انیس نومبر دوہزار بائیس کو ہروندر سنگھ سندور فرندہ لاہور پاکستان میں بیس فروری دوہزار تیس کو بشیر احمد پیر ارف انتیاز عالم راول پندی پاکستان میں ستائیس فروری دوہزار تیس کو سید خالد رزا کراچی پاکستان میں مدھیر کیا گیا چار مارچ دوہزار تیس کو سید نور شولہ بار خیبر پختون خواہ پاکستان میں چھ مائی دوہزار تیس کو پرمجیت سنگھ پنجوار پاکستان میں اس کے علاوہ پندرہ جون دوہزار تیس کو افتار سنگھ کانڈا کو برٹن میں مارا گیا اٹھارہ جون دوہزار تیس کو حردیب سنگھ نجھر کینیڈا میں پانچ اگز دوہزار تیس کو ملہ سردار حسین ارین کراچی میں اور آٹھ ستمبر دوہزار تیس کو محمد ریاض عرف ابو خاسم راول کور پاکستان میں مارا گیا بارہ ستمبر دوہزار تیس کو زیاور رحمان کراچی پاکستان میں جبکہ اکیس ستمبر دوہزار تیس کو سغدول سنگھ عرف سکھا دنے کے کینیڈا میں تیس ستمبر دوہزار تیس کو مفتی خیسر فاروقی کراچی پاکستان میں یہ کل ملا کر بیس آتنگ کیا جو ہیں ان کو مار گرایا گیا ہے اور یہ بڑا دعویٰ اس ریپورٹ میں کیا گیا ہے جو دگارڈین اخوار ہے جانبانہ بریٹین کا اس میں چھپی ہے اور اس بیچ پردان منطری نریند موڈی نے بھی ایک دن پہلے بیہار کے جمعوی میں اپنی چناوی ریلی میں دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ آج کا بھارت گھر میں گھس کر مارتا ہے کانگریس کے راجبین بھارت کو کمجور اور گریب دیش مانا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے دیش آج جو آٹے کے لیے ترس رہے ہیں ان کے آتنگ کی ہم پر حملہ کر کے چلے جاتے تھے آج کا بھارت گھر میں گھس کر مارتا ہے آج کا بھارت دنیا کو دیشا دکھاتا ہے اور آخر اس پوری ریپورٹ میں کیا کیا دعوا کیا گیا ذرا آپ کو بتا دیں بھارت میں پاکستان میں کئی آتنگیوں کی حتیہ کو انجام دیا دوہزار انیس کے بعد راشتی سرکشہ کے لیے ویدیشوں میں ہتیائے ہوئیں پلواما حملے کے بعد بیس آتنگیوں کو ٹھیک کیا گیا رو نے اس پورے آپریشن کو انجام دیا خالستانی آتنگیوں کی حتیہ کی سازش رچنے کا بھی دعوا کیا گیا یوئی میں بیٹھے بھارتی خفیہ سلیپر سیل نے اس میں اہم بھومی کا نبھائی دوہزار تیس میں حتیہوں کے بڑھنے کا شرین سلیپر سیل کو دیا جا سکتا ہے پاکستانی آتنگیوں کی حتیہ کرانے میں جو لوکلز ہیں یعنی ستھانیہ لوگوں نے ہیلپ کی مدد کی اس مدد کے بدلے لوگوں کو موٹی رقم دیے جانے کا بھی دعوا کیا گیا ہے اور نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائیم میں بڑی خبر بھارت نیبال بارڈر سے گرفتار تین آتنگی تین سندگ د آتنگیوں کو چھے دنوں تک ایٹی ایس کسٹیڈی میں بیٹھ دیا گیا سندگ د آتنگی محمد الطاف پٹ سید گجنفر اور ناصر علی سے ایٹی ایس اب پوچھتاچ کرے گی اور جو سوتروں کے مطابق جانکاری مل رہی ہے سندگ رام نمی اور چھناووں کے بیچ بڑی باردات کو انجام دینے کی ان کی تیاری تھی سندگ دو کی گرفتاری کے بعد رام اندر سمیت جو انہیں اہم دھارمک سحل ہیں وہاں سترکتا سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور جو انفارمیشن مل رہی ہے اس کے مطابق سبھی نیپال سے اتر پردیش میں داخل ہو کر جمبو کشمیر جانے کی فیرات میں تھے لیکن اس سے پہلے ان تینوں سندگ دو کو گرفتار کر لیا ہے جیسا کہ بتایا جارہا ہے کارٹ مرلو سے کشمیر جانے کی تیاری میں تھے مہارات گنٹ کے سونولی بورڈر سے انہیں ان سندگ دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایٹی ایس کی کسٹڈی میں فلال یہ ہے اور اب ان سے لگاتار پوٹس تاج کی جائے اور وہ کیا ثموت ہے جن کو آدھار بنا کر ایٹی ایس اپنی چانچ کاب آگے بڑھا رہی ہے اور کن سراغوں کی چانچ کر رہی ہے فرضی آدھار کارٹ بنوانے والے کنیکشن کھوجے گی اور ساتھی ساتھ بھارت میں لاکل ہونے والے کپت راستے کے بارے میں بھی ان سے انفارمیشن ملے گی نیپال سے بھارت اور جمہو کشمیر کے روٹ کی میپنگ کی جائے گی آئیس آئی ہزبول مجاہدین کے سنبندوں پر بھی ان سے پوچھتاچ کی جائے گی جب وہ کشمیر کے ناصر کے بینک کھاتوں کی بھی جانچ ایسے میں ہوگی ناصر کے موبائل کا ڈیٹا بھی کھنگالا جائے گا ہزبول مجاہدین کینٹ کی ٹریننگ کے بارے میں بھی پوری کی پوری انفارمیشن لی جائے گی تو ایٹی ایس نے اس کی پوری تیاری کر کے رکھی ہے اور ساتھی ساتھ بتا دے یو پی ایٹی ایس نے بھارت نیبال بارڈر سے تین سندگیدوں کو گرفتار کر ایک بڑی آتنکی سازش کو ناکام کر دیا ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کا مقصد صرف جمہو کشمیر پہنچنا نہیں تھا بلکہ کئی دھارمک ستھلوک بھی ان کے نشانے پر تھے یہ بھی اب بات سامنے آ رہی ہے پاکستان کا آلتا بھٹ پاکستان کا سید گزنفر اور جمہو کشمیر کا ناصر رہی آروپ ہے کہ یہ تینوں بھارت کو دہلانی کی پلاننگ میں تھا جانکاری کے مطابق آلتا بھٹ تو آتنکی سنگٹن ہیجور مجاہیدین سے جڑا ہے اس نے کارگل کی جنگ کے بعد سے ہی ہیجور مجاہیدین کے کیمپ میں آتنکی ٹریننگ لی تھی وہی ناصر پاکستان کی کھوپی آئیجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر کام کر رہا تھا تینوں کا پلان تھا کہ نیپال کے راجتے بھارت میں گھنس کر دہشت پہلا سکیں لیکن یوپی ایٹی ایس نے ان کے پلان پر پانی پھیر دیا یوپی ایٹی ایس کو آروپیوں کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی پہچان پتھر ڈرائیوین ناسنس اور فلائٹ کے ٹکٹ ملی ہے تینوں آروپیوں سے فرضی ادھار کارڈ بھی برامت ہوئے یوپی ایٹی ایس اب اگلے چھے دنوں تک تینوں سندگدوں سے ان کے پاکستان میں بیٹھے آکھاؤں کے بارے میں راز اگلوائے گی چھے دنوں پاکستان میں بیٹھے آکھاؤں کے بارے میں که تک چھے دنوں میں چھے دنوں کے لئے میں موسیقی